ہائرائیڈ اور تھائرائیڈ سے جتنے میں اس کے سائی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں سو سال تک چمڑی کو اچھا رکھ سکتے اور اس سے جتنے بھی سوال ہیں سوامی جی اس کے جواب آپ نے دے دیئے لیکن پھر بھی بہت سارے سوال ہم تک آئے ہیں جن کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں اور سب سے پہلا سوال ہم شامل کر رہے ہیں رنچھوڑ پٹیل کا ان کا سوال ان کی پتنی کے لیے ہے ان کی پتنی کمر 33 سال ہے اور ان کے گھٹنوں میں ہمیشہ درد بنا رہتا ہے تو ان کی پتنی کے گھٹنوں کا درد آپ غائب کر دیجئے بس تو رنچھوڑ کی پتنی کے گھٹنوں کا درد جبکہ 33 سال کی عمر ہے زیادہ عمر نہیں ہے ایک تو صبح ایڈیا ٹیو پر ہمارے ساتھ دیکھ کر کے دھوپ میں بیٹھ کر کے یوگا بھیاس کریں یہ گھٹنوں کے لیے ایکسسائز ہے بڑی اچھی ہے ایسے ایسے گھٹنوں کی تھوڑی ایکسسائز کر لیں کھٹنوں کو دیکھو ایسے ایسے گھٹنوں کو خیستے اور ڈیلا چھوڑتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں اس کو کرسی پر بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں ایسے بیٹھیں اور ایسی کرسی پر ایسے ایسے پھر ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ گھٹنوں کے آپریشن کرنے کے بعد جی تیندری جی ہمارے بہت بڑے مینیسٹر ہیں سائنس اور ٹیکنلوجی کے بولے جی میرے کو کٹنوں میں درد ہوگا ڈوکٹر نے بولے کہ بھائی اپریشن کر لے اور پھر ایسے ایسے کرتے رہنا بولے میں پہلے ہی کرلوں گا تو اپریشن کرانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی میرے سے بولے سمجھے میں نے پہلے ہی کر لیا اپریشن کرانے کی ضرورتی نہیں پڑی جب بعد میں بھی یہی کرنا ہے تو پہلے کر لو نہیں تو باز پہی جی کے طرح پورا حال ہوگا تو دیکھو یہ ایسے تو رڑ چھوڑ جی کی پتنی اب ان کو درد چھوڑ کے بھاگ جائے گا اگلا سوال لے لو اور اس میں پیڑا نیل گولڈ اور اورتھو گیٹ اور کھالے تو پھر تو بات ہی کیا ہلدی بیتھی سوٹ سورنجان اہلی ویرا گلو یادی کی جوش بھی بتاتے ہیں اگلا سوال لے لو میری بہن اگلا سوال گوپال کا ہے نہانے کے بعد وہی شکریت کرتے ہیں کہ ان کی ہتھیلی ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس کارن ہتھیلیوں میں بہت خجلی ہوتی ہے اب سوالی جی ایسے ٹوٹ کے تو کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خجلی ہو رہی ہے مطلب پیسہ آ رہا ہے وہ دائیں بائیں کا فرق ہوتا ہے دائیں میں آئے تو آ رہا ہے بائیں میں آئے تو جا رہا ہے تو سوالی جی اب یہ ہتھیلی کی خجلی کا نیوارن کیا ہے یہ تو سب گلت فہمیاں ہیں تو ہتھیلی میں جو خجلی ہوتی ہے خجلی مٹ جائے گی اور پیسے آ جائے گی کوئی دکت نہیں ہاتھ سے کام کرنا پیسے آنے کے لیے گودھان ارک پیئے اس کے ساتھ نیم کے پتے لے لے کائکلپ لے لے کھالی پیٹ کھانے کے بعد آروجی بٹی یا درما گریٹ یا سورو گریٹ کھالے مامجشت یا ردیشت یا جسے میں نے بولا تھا کائکلپ لے لے اس کا کارہ پی لے تو کھجلی مٹ جائے گی بیلو کے پتے لے لے ڈرائنس بھی نہیں رہی بیلو کے پتے یا نیم کے پتے یا پی پل کے پتے یہ خجلی بھی ختم کر دیتے ہیں اور سکن کی پروبلم پوری طرح سے مٹ جاتے ہیں کائکلپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اتوہ ناریل کا تیل بھی لگا سکتے ہیں نمک میٹھا تھوڑی دنوں کے لیے بند کر دیں تو کسی بھی پرکار کی خجلی اتھیلی سے لے کر پوری شریر کی تو پوری خجلی کا آج کل خجلی بہت ہوتی ہے اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں جب چلتے ہیں نا گرمی میں تو کسی کسی کو تھوڑے جو موٹے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی ہمارے جیسے بھی بہت زیادہ پسینہ آیا تو یہ جو دونوں بگل لگ جاتی اور بہت کٹ جاتی ہیں اندر سے تو ایلیویرہ جیل لگا ہے میرے کو بھی ایک دن ایسے پتا نہیں کہ ایسے بہت زیادہ پسینہ اور کوئی جو ہے موٹے کپڑے کا لگوٹ پہن لیا ہوگا تو پورا ایسے پکسا گیا اور رات کو ایلیویرہ لگا ہے اور صبح تک ٹھیک ایک دم انوبھاؤ کی بات بتا رہا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہیں پر بھی خجلی ہو رہی ہو ایلیویرہ لگاؤ اور معاملہ ٹھیک ایک دم ہاں نمک کو بیشہ جیادہ نہیں کھانا اگلا سوال وندنہ کا ہے ان کی ماتا جی کو تھائرائیڈ ہے اور تھائرائیڈ کی وجہ سے ان کی ماتا جی کا شریر پھولتا جا رہا ہے اور پیٹ میں کافی جلن رہتی ہے تو ان کے لئے کیا ہو پائے تو پیٹ میں جلن رہتی ہے تو جیرہ دھنیا سوف مولیٹھی اور گلاب تو یہ وندنہ سے لے کر سب کے لئے لیمہ بتا دے رہا ہوں تو پیٹ فولے گھنی جیرہ دھنیا سوف اجوائن میتھی اس کا پانی لے لیں جت کو بہت زیادہ ایسی ڈیٹھی ہوتی ہو تو پھر اس کے مولیٹھی اور گلاب کے پھول ڈال سکتے ہیں اجوائنو اور میتھی کے سان پر یہ پانی پیئے سروکلب کا پانی پی لے نہیں تو یہ سروکلب کا پانی تو بہت ہی جبردست ہوتا ہے یہ تو ہم نے بہت لوگوں کو بتایا اور بلکل سستہ پچیس روپے کا کچھ نہیں ہے اس کا پانی پی لیا مٹی پٹی پیٹ کے اوپر اکھلے پیٹ میں جلن نہیں ہوگی پیٹ فولے گا نہیں اور ویٹ بڑھا ہوا ہے تو ویٹ گو اور میدو ہر بھٹی تھوڑی دن لے لیں اور جن کو پیٹ میں بہت زیادہ جلن رہتی ایسی ڈیٹی رہتے ہیں تو گو دھن میں تھوڑا سا ہنی ڈال کر کے لے لیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بڑی اوپی ہوگی ہیں چھوٹے چھوٹے اوپائیوں کو کر کے یہ پندلیا دوا لیا کریں ایسی ڈی میرے بھائی